بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اعظام آج کے المفردات الاساسیہ کے درس نمبر بارہ میں ہم سبق نمبر چھے کی تمارین کو حل کریں سبق نمبر چھے کا انوان تھا موسف صفت بدشتہ کل یہ بات آپ کو بہت واضح انداز میں سمجھائی گئی کہ اس میں ذات کی اچھی یا بری حالت کو بیان کرنا یہ صفت کہلا گا صفت کے ذریعے موسوف کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کا نام لیا جا رہا ہے وہ چیز کیسی ہے اس کے بارے میں اچھا ہونا اس کے بارے میں برا ہونا اس کا کلر کیسا ہے اس کے کیفیت کیسی ہے یہ تمام چیزیں صفت کے ذریعے موسوف کے بارے میں معلوم ہوتی ہے بدشتہ کل یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ موسوف اگر مذکر ہوگا تو صفت مذکر اور اگر موسوف مانس تو صفت مانس ہوگی اسی طرح آپ نے یہ بتایا گیا کہ اگر موسوف پر علی فلا ہوگا تو صفت پر علی فلا ہوگا اور اگر موسوف پر تنوین ہوگی تو صفت پر بھی تنوین ہوگی اسی طرح اگر موسوف واحد تو صفت واحد موسوف تثنیہ تو صفت تثنیہ اور موسوف جمع تو صفت جمع یہ تمام چیزیں بدشتہ کل اس کے سبب میں آپ کے سامنے واضح کر دی گئی مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا اور یہ ہے کہ موسوف صفت کے درجمے میں ترجمہ میرے صفت کا ہوتا ہے پھر موسوف کا ہوتا ہے جیسے السدیقو الجدیدو السدیقو الجدیدو ترجمہ پہلے الجدیدو نیا السدیقو کا بات میں ہوتا ہے دوست نیا دوست تو الجدیدو کا ترجمہ جو کہ صفت پہلے ہو رہا ہے اور السدیقو کا ترجمہ جو کہ موسوف ہے بات میں ہو رہا ہے عربی میں موسوف پہلے ہوتا ہے صفت بات میں اور اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موسوف بات میں یہ تو گزشتہ کل کا سبب گزشتہ کل کی سبب میں کچھ الفاظ آپ کو لکھ کر دیئے تھے ان کو اذبر کرنا آپ کے لئے ضروری تھا اس لئے کہ آج کی تبری میں انہیں ہی الفاظ کی ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہیں گزشتہ کل کا سبب تھا درسن درسن سبب نظیفن ساو سدرا تلمیدن شاگیر جدیدن نیا بیتن گھر جدیدن پرانا سوبون کپڑا تاغیرن پاک الحقل کھیت صدیق دوست مجدہیرن محنتی الدفاع سید اللیل رات الفندق ہوتل الغراب کووہ الجبل پہاڑ یہ الفاظ تھے اور آج کی تمرین آپ دیکھئے تمرین تمرین نمبر ایک مندرجہ دیر عربی الفاظ اور ان کے محالی کو اسبر کرنے کے بعد موصوف کی صفت کے ساتھ مناسب جوڑیا لگا کر ترجمہ کے ساتھ پڑھئے اور انہیں کافی میں لکھئے دیکھئے اس سببق کے اندر اس تمرین کے اندر کچھ الفاظ ہے جو دس الفاظ ہیں جو کہ موصوف ہیں اور دس الفاظ ہیں جو کہ صفت لیکن ان کو منتشر لکھا ہوا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھ کر مناسب موصوف صفت کی جوڑی لگاؤ میں اس کو تحریف پر کرتا ہوں یہ الفاظ لکھے بھولے ہیں آپ موصوف کے لیے ان کلمات کا استعمال کریں گے صفت کے لیے ان کلمات کا استعمال کریں سب سے پہلے تو ہر لفظ کی دیکھ لیجئے رجول سب سب پہلے تو ہر کلمے کا ترف دیکھ لیجئے رجول آدمی ما پانی مرفت کمرہ العالم عالم الطفل بچہ القلن سورد ٹوپی قفل طالع مفتاح چانی الستاذ استاذ فصل درس گا صفت واسع اشاد الجید رمضہ بارد ٹھنڈا طغیر لمبا قبیرت بڑا الصغیر چھوٹا الشفیق مہبان الجدیدت نئی الثمین قیمتی قریم قرآن یہاں آپ کو سب سے پہلے دھان دینا ہے کہ جتنے بھی کلمات لکھے گئے ہیں یہ سب کے سب واحد ہیں رہا دفنیا اور جماع اور تلاشنے کی ضرورت نہیں اب آپ کو تین چیزوں میں یہاں گھور کرنا ہے نمبر ایک رجول مذکر ہے یا مونس مذکر ہے تو یہاں اس کی مناس صیفت مذکر تلاش کرنے پڑیں گی آپ مونس نہیں تلاش تلاشنے پڑیں گی رجول واحد ہے مذکر ہے اور نکرہ اب اس کے لئے دیکھیں گے واسع رجول واسع رجول اس کے لئے رجول ہوگا کشادہ آدمی اور یہ تابع غلط ہے کشادہ آدمی کیا ہوتا لہذا رجول وہاں سے ان رجول کی صیفت بننے کے قابل تو ہے لیکن معانی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ آدمی کشادہ نہیں ہوتا آدمی لمبا ہوتا ہے آدمی پستا ہوتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہوتا اب آگے دیکھیں رجول الجید رجول نکرہ ہے الجید مالفہ ہے لیکن مالفہ نکرہ کا فرق ہونے کی وجہ سے رجول موسوف کی صیفت نہیں ملسکتا رجول مالد تھنڈا آدمی تھنڈا آدمی کیا ہوتا لہذا رجول مالد بھی نہیں ہو سکتا اب رجول تبیل لمبا آدمی لمبا آدمی رجول رجول کی صیفت بن سکتا ہے دوسری مثال مال 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 کو تراث کر جائیں گے آئندہ مال بار دن تھنڈا پانی یہ سب اک بھی لگیں گے مال بار دن گر فتن گر فتن کے معنی کمرا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں گر فتن کبی رتن گر فتن کبی رتن گر فتن معنی اس کے لئے معنی سمی پر آ رہا ہے لیکن چونکہ گر فتن معنی نکرا ہے اور معرفہ ہے لہذا گر فتن کی صیفت بنے گا گر فتن کبی رتن بڑا کمرا بڑا عالم عالم کی صفت دیکھو تعلیم کی سفر عالم محارفہ ہے عجید بھی معرفہ عالم مذکر عجید بھی مذکر اچھا عالم امدہ عالم تفل تفل کی معنی ہے بچہ اب تفل معرفہ ہے اسی صفت دیکھیں اور تفل مذکر ہے تو مذکر کی صفت دیکھیں اس سو معنی دی بھیٹ رہا ہے چھوٹا بچہ تو اٹیفلو محصوب بنے گا اٹیفلو سیبت بنے گا ترجمہ ہوں گا اٹیفلو کا ترجمہ بات میں ہوں گا اور اٹیفلو چھوٹا کا ترجمہ پہلے ہوں گا چھوٹا بچہ اسی طرح دیکھو مفتاہ نہ کہہ رہا ہے تو قدیم بھی نہ کہہ رہا ہے اور استاد مالکہ ہے اس کی سیمت کہنا ہے یہ مہربان استاد فصلن فصلن واسعن فصلن فصلن واسعن کشادہ درسگا کھلی درسگا تو یہاں فصلن کی صفت آئے گی واسعن فصلن بھی نہ کہہ رہا ہے واسعن بھی نہ کہہ رہا ہے فصلن بھی مذکر ہے اور واسعن بھی مذکر ہے اس طرح آپ کو موصوف کی صفت بنانا ہے اور اتفاق تاپی میں اتارنا ہے اب دوسری تمنین ہے مناسب صفت کے ذریعے خالی جگہ پر کریں دوسری تمنین بھی یہ ہے کہ موصوف تو لکھا ہوا ہے لیکن صفت لکھے ہوئی نہیں ہے لہٰذا آپ طلبہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ موصوف کی صفت مناسب آپ تلاش کریں اور لکھیں جیسے الجوالتو جوالتو کے معنی آپ نے سبب نمبر ایک میں پڑھا کہ موبائل اب الجوالتو معنی سے اب دیکھیں گے کہ اس کے لئے کیسے لانے ہیں دو اور سب سے پہلے تو علی فلام ہے تو صفت پر علی فلام آنا چاہی ہے نمبر دو جوالتو معنی سے تو صفت بھی معنی سے آنا چاہیے تو لائیں گے الجوالتو نیام مبائل النافذتو کھڑکی اب النافذتو اب اس کے لئے لیں گے المفتوحة کھلی کھڑکی الکرسیو کرسی کے لانا کرسی اس کے شفت آئے الجوالو معنی پہا اس کی شفت آپ لے کر آجائیے المرابو کووہ المرابل اس ودو تعالی کووہ اب تثنیہ ہے اس کی شفت تثنیہ لے کر آئیے المکتب آنے جدید آنے المکتب آنے الجدید آنے دونے کتب کھانے دونے آفیس المکتب آنے الجدید آنے دونے دفتر الشاہنانے شاہنم کے معنی ہے چارجر الشاہنانے السمیرانے دو قیمتی چارجر الفندوق کھانے فندوق کی معنی ہے ہوتر آپ اس کے شفت لے کر آئے التباقون تباق کے معنی ہے کھانا بکرانے والا التباقون الماہرون ماہر تباق ماہر کھانے والا اس سائقون اب اس سائقون کی شفت لے کر آئے جاؤ اس سائقون سریعون تیز رفتار ڈرائیور سائقون جو بنہا ہے ڈرائیور تیز رفتار ڈرائیور اور اس کو اپنی slow دیکھیں دیکھ یہاں پر مذکر ال ججیدان بھی مذکر لے کر آگئے اور المكتبان تثنیہ ہے تو الججیدان کی تثنیہ لے کر آگئے اس تباق مذکر ہے آج بھی مذکر لے کر آگئے آج طباق خون جماع ہے تو الح اردو میں موصوب صفت لکھے ہوئے ہیں جن کی عربی بنانی ہے بہت آسان ہے اردو لکھا ہوا ہے وہ الفاظ آپ کے سپیشے گزر چکے ہیں ان کو آپ نے عربی میں تبدیل کرنا ہے جیسے ہرا کھیل یہ اردو لکھا ہوا ہے ان کی عربی بنانی ہے اس کے سب موصوب صفت ہے ہرا کھیل کھیل کے لئے ہم نے پڑی ہو درستہ سبق میں الحقل الحقل کی طرح ہوتا ہے کھیل اور ہرے کے لئے ہوتی ہے الاخضر الاخضر اب ہرا کھیل کیا کہا ہے یہ الحقل الاخضر ہرا کھیل میٹھا سیل اتفاق الحلو علی جا بنا ہے دو نئی بسیں دو نئی بس دو نئی بس حافلت کے معنی ہوتا ہے نیا حافلت محید حافلتان تصنیح علی جدید حافلتان تصنیح دو نئی بس چھوٹے بچے الاطفال السغار دو خوبصورت با الحذیط تانے الجمیل تانے اس طرح آپ ان اردو جملو کی عربی بنائیں گے اور انت اپنے قائمیں لکھیں گے اسباق بہت ہی آسان ہیں اچھی طرح زمن دیگی کوشش کریں انشاءاللہ بغد جلد آپ انریز زبان سیمین لکھ جاؤں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنستمر بنشر المزید ان شاءاللہ